اسلام علیکم میں ہوں امرین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تی سی ٹی وی یو ایس اے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر ناظرین وزیراعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ایوان کی کاروائی کا آغاز کیا جس کے بعد شاہ محمود قریشی نے سپیکر کی اجازت سے وزیراعظم پر اعتماد کے حوالے سے قرارداد پیش کی سپیکر قومی اسمبلی نے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کا اعلان کیا اور دو منٹ کے لیے گھنٹی بجانے کا کہا تاکہ اعراقین اسمبلی لائبی سے ایوان میں واپس آ جائیں وزیراعظم نے ایوان سے ایک سو اٹھتر ووٹ حاصل کیے سپیکر قومی اسمبلی نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے ایوان سے ایک سو اٹھتر ووٹ حاصل کیے جبکہ وزیراعظم منتخب ہونے پر انہیں ایک سو چھو اٹھتر ووٹ ملے تھے اس طرح انہوں نے پہلے کے مقابلے میں دو اضافی ووٹ لیے یوٹیوب نے میامار کی فوج کی ہامی ٹی وی چینلز بند کر دیئے ویڈیو سٹریمنگ سائٹ یوٹیوب نے میامار کی فوج کے زیر انتظام چلنے والے چینلز کو بند کر دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوٹیوب کی جانب سے میامار کی فوج کے پانچ چینلز کو بند کیا گیا ہے جس کی یوٹیوب نے خود تزدیک کی ہے یوٹیوب کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز کے تحت ان چینلز کو فوری طور پر ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم سے ہٹا دیا ہے سعودی عرب میں عرضی پابندی ختم کر دی گئی وروز اتواز سے سینما گھر، تفریحی مراکس، انڈور کھیلوں کے مقامات، جم اور کھیلوں کے مراکس ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا سرکاری بیان میں کہا گیا کہ اتوار سات مار سے ان پابندیوں میں توسین آ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم کئی سرگرمیاں اس سے مستثنہ رہیں گی بیان کے مطابق ہر طرح کی تقریبات اور سماجی پروگرام معطل رہیں گے شادی کی تقریبات کمپنیوں کے پروگرام پر پابندی برقرار رہے گی شادی گھروں یا ہوتلوں کے ماتے تقریبات، ہال اور اس طرح کے لگائے جانے والے خیموں میں بھی کوئی پروگرام نہیں ہوں گے واضح رہے کہ ان پابندیوں کے کھلنے کے بعد اور کرونا ویکسین لگائے جانے کے بعد کرونا کیسز میں کمی آ رہی ہے مگر ابھی تک انٹرنیشنل فلائفز کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی وزارت افرادی قوت اور سماجی پروگرام نے 25 فروری سے 3 مارچ تک 26,640 تفتیشی دورے کی ہیں تفتیشی دورے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کیے گئے جن میں متعدد خلاورزیاں پکڑی گئی ہیں وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ عرصے کے دوران اقامہ و لیبر قوانین کی 1089 خلاورزیاں پکڑی ہیں جبکہ 121 خلاورزیاں کا تعلق ایسو پیس سے تھا متعدد خلاورزیاں پر 2450 تجارتی اداروں کو نوٹس جاری کیے گئے جن میں انہیں خلاورزی ختم کرنے کے لیے محلت دی گئی ہے مخموزہ کشمیر کے چولپ گارڈن کی طرز پر آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد میں بھی چولپ گارڈن کا افتتہ کر دیا گیا مزید جانتے ہیں مظفر آباد سے ہمارے نمائندہ نقیب الرحمان کی اس ریپورٹ میں گارڈن جیسے کہ آپ سب کو پتا کہ بہت پہلے سے یہاں پر ہے لیکن یہ تیولپ جب سے انس کا اناگوریشن ہوا ہے تب سے اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے لوگوں کا آنا جانا یہاں پر بھیڑ گیا ہے جیسے کہ یہ جو اس کے بارے میں خاصیت یہ ہے تیولپ کے بارے میں کہ یہ دنیا میں صرف تین ملکوں میں اگتا ہے اس میں چائنا ہے تھائیلینڈ اور کشمیر ہے تو یہاں پر یہ اگانے کا ایک مصد خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی بھی ہے کیونکہ وہ ہمارا پارڈ ہیں ہم اس کے ساتھ یکجہتی بھی کر رہے ہیں اور اس کی خوبصورتی بھی اس گارڈن کی بڑھا رہے ہیں تیولپ گارڈن مقبوضہ کشمیر میں واقعہ تیولپ گارڈن کی طرز پر بنایا گیا ہے اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے لالازار کے رنگ برنگے پھولوں پر مشتمل گارڈن عوام کی دلچسپی کا مرکز بن گیا ہے اور سیاہوں کی ایک بڑی تعداد جلال آباد گارڈن میں کاروخ کر رہی ہے یہاں پہ پہلے یہاں پہ پھول نہیں تھے مگر آپ یہاں پہ پھول ہیں بار بار آنے کا دل کا آ رہا ہے بہت اچھا لاغ رہا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بچوں نے بہت انجوائے کیا بہت خوش ہیں بچے بہت اچھا کام ہے یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا تو خاص طور پہ یہاں پہ یہ چیز محسوس ہوئی کہ جیسے ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگا کہ واقعی یہ سری نگر ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یقیاتی کے بارے میں کشمیر کی تاکہ ہم وہ لوگ ان کا گلے لالا گارڈن ہے تو ہم نے بنایا ہم ان کی یقیاتی کشمیر پہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اس طرح سے اور اس کو ہم برادر بے پہ بھی لانا چاہتے ہیں آپ لوگ آئیں وزٹ کریں وہ کی اچھا منظر پیش کر رہا ہے وہ یہاں جو بھی آتے ہیں اسے واپس چانے کا دل نہیں کرتے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدرحان نے مظفرہ باد میں بیٹیولوپ گارڈن کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر وزیراعظم آزاد کشمیر نے میڈیا سے بھی گفتگو کی مردان کی میڈیا کالونی میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ازلی افسران کا کہنا تھا کہ مردان میں تین لاکھ اسی ہزار پودے لگائے جائیں گے مزید تفصیلات فضل حقیس ریپورٹ میں کمیشنر مردان ڈویجن منتظر خان ڈپٹی کمیشنر حبیب اللہ آرے اور اسیسنر کمیشنر سمن عباس نے میڈیا کالونی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاہ کر دیا ازلی افسران کا کہنا تھا کہ مردان میں تین لاکھ اسی ہزار پودے لگائے جائیں گے پودے لگائے سے ماحول پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے تقریباً ہوگا تین لاکھ اسی ہزار ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ یہ تیس ہزار تو ابھی لگے نہیں ہیں باقی لگے ہوں گے مجھے امید ہے کہ وہ باقی لگے ہوں گے تین لاکھ پچاس ہزار تو یہ تین لاکھ اسی ہزار ہمارا ٹارگٹ ہے کہ لوگوں کو یہ اینسینٹیو ہو ایک قسم کے ان کو اٹریکشن ہو تا کہ وہ اپنی گروں میں اور اپنی ماحول کو ساب ستر بنانے کے لئے شجرکاری کرے گی کمیشتر مردان اور ڈیپٹی کمیشتر نے سیکریٹ میں ایسیسٹن کمیشتر اور ایڈیشنل ایسیسٹن کمیشتر کو پودے حوالہ کیے جس کو کمیونٹی لیول پر لگے جائیں گے ہم نے یہ تیس ہزار پودے جو خود ارنج کی ہیں یہ ہم کمیونٹی تک پہنچائے گے گاؤں کی سطح پر یونین کونسل کی سطح پر تو یہ ہم اس کو فارس کے ساتھ اکٹے نہیں کر رہے ہیں ہماری طرف سے ایک توفہ ہوگا جو ہمارا اپنا ریوی نیو سٹاف ہمارے جو ایسیسٹن کمیشتر ساہی مانے ایڈیشنل ایسیسٹن کمیشتر ساہی مانے اور ہمارا جو نیچے پھر ریوی نیو سٹاف ہوتا ہے یہ ہم ان کی طرح کمیونٹی میں تقسیم کریں گے دیہات کے سطح پر گاؤں کی سطح پر کمیشتر مردان نے ویڈنر فارس آپی سرکوز اللہ بار میں شزرکاری مہم کی از خود مانیٹرنگ اور دیکھ بال کے حولے سے ہدایات بھی جاری گی دی سی ٹی وی یو ایس اے کے لیے فضل حق مردان اور اب موسم موسیقی السلام علیکم موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اتوار سے منگل کی دوران دیر، چترال، مالکن، بونیر، سواد، کوہستان، شانگلہ، حریپر، ایپتاباد، مانسیرہ، مری، کشمیر اور گلگت بلکستان میں مطلعہ ابرولوت رینے کے علاوہ اچھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے اتوار کے روز اسلامباد، ہتے پوتھوہار، پشاور، مردان، سوابی، نوشیرہ، قرم، کوہات، بنو اور وزیرستان میں گرد سمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کی پیش گئی اس دوران چند مقامات پر جالہ باری، چپکے سرگودہ، میاں والی، گچرات، سیالکورٹ، ناروال، منڈی بہاودین، گچرہ والا، حافظہ بات، لاہور، کسور، شیخوپورا اور خوشاب میں ہلکی بارش کا بھی امکان پیر اور منگل کی روز من کے بیشتن دان علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی توقع سوابی سندھ اور بلوچستان میں اگلی چند روز کے دوران موسم بدستور خوشک ہی رہے گا دن کے دوران دوب کی شیطت تیز ہوگی سکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل دیسی ٹی وی یو ایسی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پرس کریں کیپ پوچنگ دیسی ٹی وی یو ایسی